دل وچ کی وے یوسف سلم آباد ہو سکتے میرے میرے دل وچ امام الانبیاء موسیقی اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولدالین آمین صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن علی ذالکل من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وآلہ صحابہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى صحابہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابہ یا سیدی عبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابہ یا سیدی نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و سلات کے بعد واجب الہترام بزرگو دوستو بھائی عزیزو بہنو آپ نے ابھی سورت الفاتح شریف سماعت فرمائی ہے سورت الفاتح شریف قرآن پاک کی ترتیب میں پہلی سورت ہے لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پانچویں نمبر پر آتی ہے اللہ کریم نے اس کو مقہ مقرمہ میں نازل فرمایا اس کی سات آیات ہیں ستائیس اس کے کلمات ہیں اور ایک سو چاریس اس کے حروف ہیں یہ کتاب جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں جیسی کتاب ہمارے پاس ہے اسی طرح لوہِ محفوظ پاریہ لکھی ہوئی ہے جب رب زلجلال نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَعْلَةِ الْقَدْرِ لَعْلَةِ الْقَدْرِ گفتگو سے متعلق قرآن پاک کی سورت ہی آیت مبارکہ نازل فرمائی سب سے پہلے رب کائنات نے جو آیات مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی وہ سورت علق کی تھی اقراب اسم ربک اللہ جی خلق نازل ہونے کے اعتبار سے وہ پہلے نمبر پر ہیں لیکن قرآن پاک کی ترتیب میں ان کا چھانوے نمبر آتا ہے اور سورت علق جو تھی وہ مکمل سورت نازل نہیں ہوئی تھی چند آیات اس کی نازل ہوئی تھی پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے سورت القلم کی کچھ آیات نازل فرمائی جن کا قرآن پاک کی ترتیب میں اٹھ سٹھ نمبر آتا ہے تیسرے نمبر پر رب کائنات نے سورت المزمیل نازل فرمائی اس کی چند آیات نازل فرمائی ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک اس کا تیہتر نمبر آتا ہے لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا تیسر نمبر ہے پھر سورت المدسر کی چند آیات رب کائنات اتاری قرآن پاک کی ترتیب اس کا چوہتر نمبر ہے لیکن نازل ہونے کے اعتبار اس کا چوتھا نمبر ہے پانچویں نمبر پر رب کائنات سور فاتحی اتاری یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل سورت کے طور پر اتری ہے پھر سورت لاحب تبت یدابی لاحب یہ چھٹے نمبر پر اس کو نازل فرمایا تھا لیکن ترتیب کے لحاظ اس کا نمبر آتے ایک سو گیارہ پھر اللہ باق نے ساتھویں نمبر سورت تقویر اتاری ترتیب کے لحاظ اس کا نمبر ایک ایاسی پھر سورت العالی آٹھویں نمبر اتاری لیکن ترتیب اس کا نمبر ستاسی آتا ہے اللیل پھر سورت تاری نوے نمبر پر ترتیب کے لحاظ اس کا بانوے نمبر آتا ہے سورت الفجر دسویں نمبر پر اتاری اس کا نمبر آتا ہے نواسی ترتیب کے لحاظ سے پھر سورت بددوہا رب کائنات نے نازل فرمائی اس کا گیاروہ نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے اترنے میں لیکن قرآن پاک کی ترتیب میں اس کا نمبر آتا ہے ترانوے نمبر پھر اللہ باق نے باروے نمبر پر سورت علم نشرہ نازل فرمائی جس کا قرآن پاک میں چرانوے نمبر آتا ہے اللہ حاضر کیا ہے اس طرح اللہ باق نے قرآن پاک کی صورتیں اتاری ہیں کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسی ترتیب سے یاد کرواتے تھے جو ترتیب موارے سامنے اور ان کو حفظ ایسی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے کہ یہ صورت فلان صورت کے بعد ہے یہ صورت فلان صورت سے پہلے ان کو حفظ ہو جاتی تھی نظریں ان کی صحیح تھی دل ان کے ساتھ تھے اس لئے ان کو زیادہ کرنے میں دکت نہیں ہوتی تھی ہماری چونکہ نظریں بھی صحیح نہیں ہیں دل بھی صحیح نہیں ہے چار چار پہن پہن تین تین سال لگ جاتی اور ادھر آیت اترتی تھی توجہ ہوتی تھی حفظ ہو جاتی تھی اور اگر کسی کو دکت ہوتی تھی اس کے سینے پر آت پھیرتے تھے سینہ روشن ہو جاتا تھی تو اس وقت یہ قرآن پاک حفظ کرنا نگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ اگرچہ ترتیب اترنے میں اور تھی لیکن سینوں میں اسی طرح محفوظ رب کائنات نے مسلمانوں کے کر دیا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک تھی تو یہ صورت جو ہے صورت الفاتح شریف یہ مکمل صورت سب سے پہلے یہ اتری تھی اور قرآن پاک کی ترتیب میں اس کا پہلا نمبر ہے نازل ہونے کے اعتباس اس کا پانچوہ نمبر ہے سات اس کی آیات ہیں اور ان سات آیات میں اللہ تعالیٰ نے باقی ایک سو تیرہ صورتیں بیان کی یعنی جتنا مضمون باقی ایک سو تیرہ صورتوں میں ہے اللہ قریب نے اس ساری مضمون کو ان سات آیات میں بیان کر دی یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا کمال ہے بندیں جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جیسے کیسی بات کہی ہے سمندر کو کزے میں بند کر دیئے اس لئے اس کو ام الكتاب بھی کہتے ہیں اور ام الكرآن بھی کہتے ہیں یعنی قرآن پاک کی کتاب عظیم کی اصل یہ ہے پورا قرآن مزید آپ کہیں سے کوئی سپارہ پڑے کوئی سپارہ کھولیں جو اس صورت میں سات آیات میں مضامین ہیں ہر آیت میں کوئی نہ کوئی مضمون ان میں سے آپ کو ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اب وہ کیا مضامین اس میں ہیں کہ جو قرآن پاک ایک سو تیرہ صورتوں میں آپ کو ہر آیت میں نظر آئیں گے یہ کہتا ہے نہیں کہ پوری صورت دیکھیں نہیں ایک آیت دیکھیں کہ اس میں آپ کو یہ مضمون ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے بہت بڑا کمال ہے اس کا اس میں کیا اس میں کونسے مضامین ہیں جو سارے ایک سو تیرہ صورتوں میں آتے ہیں صورت کی اس کلمہ سے ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یہ تین آیات ہیں ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات آپ کو بیان فرمائے اب کوئی سی بھی آپ صورت نکالیں گے نا تو کسی نہ کسی آیت میں یہ آپ کو چیز مل جائیں دوسری بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق اپنی مخلوق سے بیان کیا اور مخلوق کا آپ نے ساتھ تعلق بیان کیا یعنی اس کو ایسے کہیں گے خالق اور مخلوق کے تعلق کا بیان خالق اور مخلوق کے تعلق کا بیان سراط اللہذین انعمت علیہن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ باگ نے انعام فرمایا کوئی سی صورت دیکھ لیں کہیں نہ کہیں یہ چیز آ دے گی اور چوتھے نمبر پر اللہ باگ فرماتا ہے غیر المخدوبی علیہم ولدعالی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کافر ہیں مشرقین ہیں منافقین ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں کفار ہیں سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک دو تین چار پانچ چھے کلمات بیان کر دی ایک سے تیرہ صورتوں میں جو مضامین ہیں وہ اس ایک صورت میں وہ مضامین کیا ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان نمبر دو خالق اور مخلوق کے تعلق کا بیان نمبر تین نیکوں کا بیان نمبر چار بروں کا بیان اب آپ کوئی سا پارہ دیکھ لیں کوئی سی سطر دیکھ لیں کوئی سی آیت دیکھ لیں جہاں سے بھی آپ کھولیں گے مثلا یہ میں نے قرآن پاک کے اور آگ اس لئے الٹے ہیں تو یہاں لکھا اشارت ہے علم ترائل اللہذینہا جا ابراہیم فی ربہی اب اس میں تین مضامین ہیں ابراہیم علیہ السلام کا بیان نمرود کا بیان اور رب کائنات کا بیان یعنی اس ایک آیت میں تین بیان چھٹا پارہ سورة المائدہ کی آیت نکلی ہے دو نمبر کلام فاقی اس صفحے پر لکھا ہے وَتْعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ شَدِدُ الْعَقَابِ نیکوں کا ذکر آگیا تاون کا ذکر آگیا تقوی کا ذکر آگیا اللہ کا ذکر آگیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ایک کتاب کی اس ایک صورت کے اندر پورے قرآنِ مجید کو بیان کر دی آغاز اس کا ہوتا ہے ان کلمات سے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآنِ پاک کی جتنی بھی آیات پڑھیں گے آپ ان میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نام وہ آئیں گے جو پڑھتے ہی سامنے آ جائیں گے کچھ غور کرنے سے ملیں گے اب ان سات آیات میں الْحَمْدُ لِلَّهِ سے جب شروع ہوتے ہیں وَلَدْ دَعَالِينَ تَقْ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذاتی یا صفاتی نام ہے مسئلہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آ رہے اللہ صفاتی نام آ رہے رب الرحمن الرحیم یہ اس کا صفاتی نام ہے مالک یہ اس کا صفاتی نام ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِحْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ عَمْتْ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْ دَعَالِينَ اب ان آیات میں بھی اس کے نام ہیں لیکن وہ تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی چاند اس کے نام اسماء حسنہ بلکس سامنے نظر آ رہے ہیں اللہ رب رحمان رحیم اور مالک یہ پانچ اس کے اسماء حسنہ جو ہیں وہ دیکھتے ہی ہمیں سامنے سے نظر آ رہے ہیں لیکن اور بھی اس کے اسماء مبارکہ ہے لیکن وہ تھوڑے سے توجہ کرنے سے ملے ہیں مثلا پہلا لفظ ہے الحمد الحمد حمد اس کی ہوتی ہے جو حمید ہوتا ہے اس سے حمید حقیقی یعنی اس کا جو نام مبارک ہے حمید اس سے ملتا ہے یوم الدین یوم الدین روز جزا جزا کس نے دینی ہے اللہ تعالی نے تو جزا دینے والے کو دیان کہتے ہیں تو یوم الدین سے اللہ تعالی کا ایک نام ملتا ہے دیان ہم تجھی کو پوچھیں جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہتے ہیں تو یہاں ایا کا نام مدو سے اللہ کا اسم پاک نکلا معبود و ایا کا نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں جس سے مدد نہیں جاتے اس کو مستعان کہتے ہیں تو ایا کا نستعین سے اللہ تعالی کا اسم مبارک مستعان حقیقی ہمیں ملتا ہے مستعان حقیقی پھر ہے اہدنا ہدایت فرما ہمیں ہدایت دینے والے کو حادی کہتے ہیں انعمت علیہم انعم کیا جس نے تم پر جن پر تُو نے انعم کرنے والے کو منعم کہتے ہیں منم حقیقی مغدو جن پر غزب ہوا اور غزب فرمانے والے کو غادب کہتے ہیں غادب بحکمت الدعالین گمراہ اللہ پاک نے لوگوں گمراہ چھوڑا ہے تو اس سے اللہ تعالی کا نام مبارک لکھتا ہے مدل بحکمت این حکمت کے تاہت گمراہ چھوڑنے والا اب یہ پوری صورت میں ہمیں کتنے نام مل گئے نمبر ایک حمید نمبر دو اللہ نمبر تین رب نمبر چار رحمان نمبر پانچ رحیم نمبر چھ مالک نمبر سات دیان نمبر آٹھ معبود نمبر نو مستعان نمبر دس حادی نمبر گیارہ منعم نمبر بارہ غادب وحکمت اور نمبر تیرہ مدل وحکمت یہ تیرہ اسمائے حسنہ مبارکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ایک صورت میں ملتے گا اچھا انت بھی تھوڑا چیئی ڈوئین کرنی پڑے گی وہ ڈوئین کیسے ہوگی کہ کچھ تو سراحت کے ساتھ ہیں واضح ہیں کچھ اشارے کے ساتھ ہیں تو پانچ اسمائے مبارکہ جو ہیں سراحت تو نص ہے واضح طور پڑے اللہ رب رحمان رحیم اور مالک یہ پانچ اسمائے حسنہ جو ہیں یہ سراحت کے ساتھ اس صورت میں ملتے ہیں آٹھ اسمائے مبارکہ جو ہیں اشارتاں ملتے ہیں اس کو اشارتاں نص کہتے ہیں نمبر ایک حمید حمید نمبر دو دیان نمبر تین معبود نمبر چار مستعان نمبر پانچ ہادی نمبر چھ منعم نمبر ساتھ غادب بحکمت نمبر آر مدل بحکمت یہ تیرہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک جو ہیں وہ اس صورت سے ملتے ہیں کیسی کمار صورت ہے اور آغاز ہوتا ہے الحمدللہ کتاب اللہ کی فرمان اللہ کا بیان اللہ کا اور شان اللہ کی کیا شان الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی تعریف آپ کر رہا ہے کیا شان ہے اس کی مخلوق اپنی تعریف نہیں کر سکتے اس لئے کہ مخلوق کی تعریف اپنی نہیں ہے مخلوق کی تعریف اپنی نہیں ہے اللہ کی تعریف اپنی ہے ذاتی ہے مخلوق میں کسی کی تعریف ذاتی نہیں ہے سب اللہ کی عطا ہے اس لئے عام بندہ اپنی تعریف خود نہیں کر سکتے ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو اپنی تعریف خود کرتی ہے اور ایک ذات نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی تعریف خود کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں انا محمد میں طریفوں والا ہوں اللہ فرمانا الحمد واللہ ساری طریفیں میری ہیں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت بابا فرید نطار رحمت اللہ انہوں نے پند نامہ لکھا ہے منطق تیر یہ ان کی کتابیں ہیں پند نامے میں انہوں نے الحمد واللہ کا ترجمہ کیا ہے حمد بے حد مر خدا پاکرا آنک ایمہ داد مشت خاکرا بابا فرید نطار فرماتے ہیں حمد بے حد مر خدا پاکرا کہ بے حد طریفیں ہمارے خدا پاک کی ہیں آنک ایمہ داد مشت خاکرا جس نے اس مشت خاک کو ایمان اطاف کرنا یہ الحمد واللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے علامہ اقبال نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں حمد بے حد مر رسول پاکرا آنک ایمہ داد مشت خاکرا کہ بے حد طریفیں ہمارے محمد عربی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ جنہوں نے اس مشت خاک کو ایمان دیا ہے اب ان دونوں کو ہم اس طرح ان کی وضاحت چاہیں گے کہ اس کی طریفیں اپنی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریفیں وہ ہیں جو اللہ نے ان کو تعاق فرمائی طریفوں والا اللہ بھی ہے اور طریفوں والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی ہے اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں چاہے بلا واسطہ ہیں یا بل واسطہ ہیں سب اللہ کی ہیں تمام تعریفیں چاہے بل واسطہ ہیں یا بلا واسطہ ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں بلا واسطہ طریف یہ ہے ہم کہیں وہ رب العالمین ہے ہم کہیں وہ خالق کائنات ہے ہم کہیں وہ مالک ارض السما ہے ہم کہیں وہ رب سممات والرد ہے رب العرش العظیم ہے یہ اس کی برائے راست تعریف ہے اور جب ہم کہیں گے چاند کتنا خوبصورت ہے سورج کتنا کمال بنا ہے ستارے کتنے پیارے ہیں ہمارے نبی کتنے پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف بھی جو ہم کریں گے نا دراصل یہ بھی تعریف اللہ کی ہوگی کیوں کہ ان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور بنایا ہے اور جب مخلوق کی تعریف کریں گے تو خالق کی بلواسطہ طور پر تعریف ہوگی تو بلواسطہ تعریف ہو یا بلاواسطہ تعریف ہو یہ تمام تعریفیں جو ہیں کس کی ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن جس کو اس نے تعریفوں والا بنا دیا ہے اس کی تعریف کرنا بھی قرآن پاک کے این مطابق ہے قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے اللہ کی تعریف کرنا اگر توحید ہے تو مخلوق کی تعریف کرنا بھی توحید ہے کیونکہ جس کی توحید ہے اس ہی نے تعریف کی ہے اور اس کی تعریف کر کے ہم اس کو راضی کرتے ہیں تو الحمدللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کا نام ہے اللہ کیا نام ہے اللہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی پیرے پیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب گنیا طالبین شریف میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح بیان کرتے ہیں وہاں اسم اللہ کی وہ شان بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ ایک لفظ ہے جو کسی سے نہیں بنا ہر لفظ کا کوئی کوئی مسئل اور مادہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کا نام ایسا ہے کہ یہ ذاتی ایسا نام جس کا کوئی جو کسی سے نہیں بنا یہ ایسی شانوار لفظ ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ یہ بامانی لفظ ہے وہ سیازم پیرے پیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اگر ہم اللہ کی علف ہٹا دیں تو پھر بنے گا اللہ یہ بھی بامانی لفظ ہے اگر للہ کی پہلی لام ہٹا دیں رہ جائیں کہا لہو یہ بھی بامانی لفظ ہے اور جب دوسری لام ہٹا دیں گے رہ جائیں کہا ہو یہ بھی بامانی لفظ ہے ہر لحاظ سے یہ بامانی لفظ ہے اللہ لیلہ لہو تو وہ سیازم پیرے پیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اسم اللہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور باقی جتنے اسمائیں مبارکہ ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں لیکن بعض کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض یہ لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اور رحمان یہ بھی اللہ تعالی کے ذاتی نام ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں اس بار اتفاق ہے کہ اللہ تعالی کا جو اسم ذات ہے وہ ہے اللہ اور یہی کلمہ تو یہ بہم میں آتا ہے لا الہ اللہ یہی پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے لا الہ اللہ محمد رسولہ پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے یہاں بھی لفظیں اسم اللہ ہاں بھیMon overt ہم یہ نہیں پڑھیں گے لا الہ اللہ رحیم لا الہ اللہ اللہ رحیم نہیں پڑھیں گے یہ کہیں بھی قرآن باگ بھی نہیں آتا پوری کتاب قرآن میں کہیں نہیں آگا لا اللہ 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 رحیم نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے گا اس لئے نہیں آئے کہ اللہ کریم نے رحیم اپنے معبوب علیہ السلام کو بھی فرمایا ہوگا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام رحیم ہے اس لئے اللہ تعالی یہ نہیں فرمایا گا کوئی معبود نہیں مگر رحیم یہ نہیں فرمایا گا لا الہہ کوئی معبود نہیں الا رحیم مگر رحیم اب رحیم تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کیا فرمایا لا الہہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور یہ کسی کا نام نہیں ہے یہ اسم پاک یہ نام مبارک سوائے اللہ کے کسی کا نہیں ہے اس لئے قلمہ جب پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اگرچہ وہ رحیم ہے اگرچہ وہ کریم ہے اگرچہ وہ ستار ہے اگرچہ وہ لطیف ہے اگرچہ وہ علیم ہے اگرچہ وہ حفیظ ہے اگرچہ وہ خبیر ہے لیکن ہم قلمہ میں یہ اس کے اسمہ مبارکہ نہیں لیں گے قلمہ میں یہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اس لیے کہ اللہ جو ہے اس کا ذاتی نام ہے اور یہ مخلوق میں کسی پر اطلاق نہیں ہوتا اچھا آگے آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کہ یہ جو نام ہے اس میں اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے اس کا اطلاق کسی پر نہیں ہوتا باقی جتنوں اس کے اسمائے مبارکہ ہیں وہ مخلوق کے لیے بولے جاتے جناب یوسف علی نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم و تحیت و سنا آپ جب مصر کے عزیز سے بات فرماتے ہیں اور اس کو خواب بیان فرمایا خواب بیان فرمانے کے بعد فرماتے قول اجعلنی علی خزائن الارض